موسیقی 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 ہمیں اس کے روزے رنگ کے مطاہب قدام کرنے کی کو فریق ہوا تھا اور ہمیں اپنے مولا کو راضی کرنے کی توفیق تھا دیر تھوڑی سی سے اپنے شیئرمنٹ پانی تھا میں آیا تو گاڑی پر ہوں لیکن پھر وہ گاڑی تو پانی سے گزر جاتی ہے لیکن ساتھ گزرنے والے پر خیام بھی کرتا بہت سارے لوگوں پڑھ کنا رہے ہیں بہت سارے جا رہے ہیں وہ پھر بڑی اتنی اتیاد سے آنے میں ذرا قائم تھا گیا باران انشاءاللہ تقریب وقت بھی ختم ہوئی اس پر ختم ہوئی ہے میرے دوستوں اور میرے ماہیوں اللہ حرمالعزت نے قرآن مجید سرطان حمید اس آیت مبارکہ میں انشاءات فرمایا یا ایوہ اللہ زینہ ہوں اے لوگوں جو ایمان لائے کتیبا لیکن سے ہوں تم پر مزیفت کمان کتیبا اللہ زینہ مجید قبل لیکن جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ساتھ گئے اللہ نے قرآن کس آیت میں تین باتوں کا ذکر روزے کی فضیلیت کا ذکر پھر یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بزر آیا کہ سنو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے یا کوئی تم پر نئی عبادت فرض نہیں کی گئی ہے یہ وہ عبادت ہے جو تم ساتھ پہلوں پر بھی فرض نہیں ہے آگے پھر اس کی حکمت بیان کی کہ ہم نے کیوں روزے فرض کی ہے لاللہ کن تلتہ کن تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ملے تاکہ تم اللہ سے درنے والے ملے انسان بیماروں تو وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ ڈاکٹر اس کی نبز پر ہاتھ رکھے یا حقین اس کی تشریز کرتا ہے مرض مرض کی تشریز کے بعد وہ اسے ایک نسخہ لکھ دیتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتلا دیتا ہے کہ تم نے فلا فلا چیز کا پرہیز کرنا ہے یعنی دوا بھی دیتا ہے اور پرہیز بھی بتلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ خود سب سے بڑا خود اس نے جب ہماری قسمانی اور روحانی بیماریوں کو دیکھا تو اس نے یہ روزے کا عراج تجلیز کیا کہ اے مطل ایک منینہ ہماری نظار کے لئے تو ہماری خاطر خود کے پر پیاسے رہو اور مخصوص وقت میں الان چیزوں سے تُو پرہیز کرو تو نتیقہ دکھنے کا کیا میں تمہارے قدر کو بھی بناہے سے پھاک کر دوں گا میں تمہاری روح کو بھی بناہے سے پھاک کر دوں گا خام دنوں میں آپ کھانا کھائیں حکم کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اشاعت فرمایا کہ جب تم کچھ کھانے لگو تو پہلے بسم اللہ شریفر کس لئے بسم اللہ شریفر نے توجہ کی جائے گا انسان دو چیزوں کا مجموعہ ایک جسم اور ایک روح کھانا ہے جسم کی خوراہ اور اللہ کا ذکر ہے روح کی خوراہ کھانا کھانے سے جسم قوت والا بنتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے روح قوت والی بنتی ہے شریفر نے اجازت نہیں دی کہ صرف جسم کو پالا جائے اور روح کو چھوڑ دیا جائے اور یہ بھی اجازت نہیں دی کہ صرف روح کی پر نقشی جائے جسم کو نہ پالا جائے میرے نبی نے فرمایا تیرے جسم کا جسم پر ہاتھ ہے اس لئے حضور صنی کے دل و عالم نے اس پنن کی طہارت پر سوڑ کے جب اچھاتھ فرمایا اکتہ اولو نصف نصف نیمان صفائی نصف نیمان ہے یہ تیرا بدل ہے اسے صاف رکھ اس کے اپنے ناکھلوں کو بھلا اپنی نجامت بھلا اپنے بدل کو پاک سافر رکھ اپنے کپڑے کو پاک سافر رکھ توجہ کیجئے گا آج جمعہ کا دن ہے آپ غصر جمعہ کر کے آئے ہیں حضور نے فرمایا سنو اگر تجھے دو وقت کا کھانا دے کر بھی غصر جمعہ کا پانی خریدنا پڑے تو غصر جمعہ ضرور کرنا حضور سمجھا گیا رہے ہیں اگر تُو کسی ایسے مقام پر ہو کہ جہاں تیرے پاس کھانے کے وقت کے صرف دو وقت کے پیسے ہو اور جمعہ کا دن آ جائے تو ان دو وقت کے کھانے کے پیسے دے کر پانی خرید رہنا یہ شریعت نے بدل کی تحارت پر اتنا زور دیا تھا انہوں نے روح کی تحارت پر زور کس طرح نہ دیا ہوگا فرمایا کھانا تیرے قسم کی خوراہ ہے اور اللہ کا ذکر تیری روح کی خوراہ ہے ذکر الہی سے روح طاقت ورکی ہے یہی وجہ یہ کتنے صوفیاء اکرام اور مزگران دین بدرے ہیں یہ زیادہ نہیں کھاتے تھے یہ تو ایک آدھی سوکھی روٹی کھا لیتے تھے مگر عبادت ساری ساری بات کیا کرتے تھے ہمارے نزدین کو رمضان کے روزے ہشکر ہیں یہ وہ لوگتیں تھیں انہوں نے سارا سارا سال روزے رکھے عالم کیا تھا جسم اتنا کمزور تھا کہ لٹریوں چھڑیوں کے سہارے چلتے تھے مگر روح اتنی طاقتور تھی کہ جو جبریل سے بھی انگیز جسم اتنا کمزور ہے کہ لٹری کا سہارا مگر روح اتنی طاقتور ہے کہ وہ عرش برین کا سجارہ تک توجہ کیجئے گا وقت نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی استدلال دوں آپ ماننے والے لوگ ہیں اس بات کو تسلیم کی گئے گا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ علاج تجویز کیا اور پھر صرف علاج نہیں تجویز کیا پورا محول بنا بھی محبوب سے کہا اعلام کر بسلا امت کو کہ جب رمضان کا جان دینا دیناتا ہے تو شیطانوں کو یہ کر دینا رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مومن کا رزق بڑا دیے جاتے ہیں نفل پڑو تو فرض کا سوا فرض پڑو تو ستر فرضوں کا سوا بتا دیے ہیں پورا محول بنا دیے جاتے ہیں پورا ایک محول بنا دیے جاتے ہیں یہی وجہ ہے جتنا رش آج مسجدوں پر جمعے میں پچھلے جمعے تو نہیں تھا تو پچھلے جمعے کیوں نہیں آئے لو آج جمعوں پر استماع ہمیں کیوں رش ہے دو جگہ تو تغریب کر کے آگے ہیں تو آج کون رش ہے ہمارے سیالم صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کہ جب یار ہمارے پکڑے گئے تو ہم بھی مسجدوں میں جب تک یار باہر رہے تو ہم بھی باہر رہے جب یار پکڑے رہے تو ہم بھی مسجدوں کی طرف آئے اللہ تعالیٰ یہ پورا ایک محور بنا جاتا ہے سرکشیہ تین قائل کر دیا جاتے ہیں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں مخلوق کے دل میں توجہ ڈال دی جاتی ہے ہر بندہ اللہ کے خار کی طرف دوڑ پڑتا ہے جب پورا سال سربس حجود نہیں ہوتا رمضان میں وہ بھی رب کی بارہ میں جب پورا سال قرآن نہیں کھولتا رمضان میں وہ بھی قرآن کھولتا یہ بھی اس کی کرم نمازی ہے مگر ساتھ ساتھ ہمارے لئے یہ شرمندگی کا بھی تو ذریعہ کہ ہم نے اس مولا کے ساتھ کیا کی ہے یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے رحمت کے دروازے کھولے ورنہ ہم نے کوئنسی وفا اس کے ساتھ کی ہم تو اسے مو موڑے ہوئے سے مگر وہ کتنا کریم ہے اپنے بندے کے مام وہ کتنا رہی ہے حضور سید عالم ممبر پر تشریف فرماؤ آپ نے پہلی سیڑی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین دوسری سیڑی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین صحابہ نے عزقی یا رسول اللہ پہلے تو معمول نہیں آپ پہلے بھی ممبر پر جلوہ کر رہتے ہیں مگر اس طرح آمین تو نہیں فرما حضور سید عالم نے فرما سنو جب ہم نے پہلی سیڑی پر قدم رکھا تو جبریل حاضر ہوئے اور جبریل نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشی جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشی میں بس اسی جملے تک رہوں گا اللہ نے یہ مہینہ ہماری بخشش کے لیے پہلی وہ ہمیں بخشنا چاہتا وہ بخشش اس کی زحمت پکار پکار کر اپنے بندوں کو آواز دے رہا وہ ہمیں بخشنا چاہتا اس کے محبوب نے فرمایا کہ جبریل نے یہ دعا ملی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشیش نہ کروائی تو حضور فرماتے ہیں ہم نے کہا آمین اب آپ سوچئے دعا کرنے والے جبریل ہوں آمین کہنے والے حضور دعا کی قبولیت میں کوئی شک رہ سکتا ہے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اللہ رب العزت نے کوئی وجد سکیم کا آغاز نہیں کیا کہ اس کے خزانوں میں کوئی قمی باتی ہو گئی ہے وہ بے حد ہے اس کے خزانے بھی لاوان نہ اس کے قرم بھی کوئی حد ہے نہ اس کی عطاق بھی کوئی حد ہے یہ تو صرف وہ ہمیں اپنی قربت وجہ کرنا چاہیے وہ ہماری بخشش کے لیے یہ اسواق پیدا فرماتے ہیں اس لیے اس نے محبوب سے کہا انہیں کو روضہ میرے لیے ہے اس کی جدا میں خود حدود ہوں اس نے ہر عمل کی جدا مقررتی نماز کی جدا کو جنت کرا حج کی جدا کو جنت کرا زکاة کی جدا کو جنت کرا فطرانے اور صدقات اور فیرات کی جدا مقررتی قرمانی کی جدا مقررتی مگر روزے کی جدا مقررت اس نے روزے کی جدا مقررت تھوڑی سی توجہ کیجئے گا اس لئے کہ روزے کا تعلق دو چیزوں سے ایک روزے کا تعلق ہے سبر سے ایک روزے کا تعلق ہے محبت بولنا چاہیے ایک روزے کا تعلق ہے سبر سے اور دوسرا روزے کا تعلق ہے سبر بھی اللہ کے لئے اور محبت بھی اللہ کی یہ جتنے لوگ یہاں روزے دار بیٹھے ہیں یہ آپ نے کس کی محبت میں آج روزہ رکھنا ہے اب آپ اوچھی ہو لیجائے کر رہا ہوں میں دو تقریبیں کر کے ہوں اور دیسری تقریب کر رہا ہوں اور شگر کا محید ہوں اور الحمدللہ روزے سے ہوں اگر مجھے کچھ نہیں ہوگا نا تو آپ کو بھی بولنے سے کچھ نہیں ہوگا کس کی محبت میں روزہ رکھا ہے حوال موٹیوں کے کس کی محبت میں رکھا ہے سبر کس کے لیے سبر کیا ہے سب کچھ میسر ہے لیکن بندہ ہاتھ نہیں ہوگا سبر یہ نہیں ہوتا کہ بندے دے بس کوئی شہنہ ہوئے تو پھر آکے میں بڑا سبر والا ہوں ازاری پجابی کے اندر میں شریف ہو جدہ دعا نہیں ہوتا سبر یہ نہیں ہوتا کہ بندے کے بس میں کچھ نہ ہوتا پھر وہ کہہ میں بڑا سابر ہوں نہیں سبر یہ ہوتا ہے اس کے اختیار میں ہے مگر اس کے باوجود وہ اس طرف نہیں چاہتا کیوں نہیں چاہتا اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پھانی موجود ہے کھانا موجود ہے نام کھانی کے نظر چاہتا ہے نام کھانی کے نظر چاہتا ہے نام کھانی کے نظر چاہتا ہے وہ اسے پناف کروکے ہیں کیوں کروکے میں ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اس عمل سے میرا خوراں نہ رکھو گئے دعا کریں زندہ بار زندہ بار لبیت لبیت یا رسول اللہ لبیت لبیت یا رسول اللہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے سمجھے کہ اللہ راضی ہو ملاب ہو جائے وہ سبر کا دام ہونے چھوڑتا اس لیے فرمایت کے روضہ سبر سے رہتا اور سبر کی قدام ہے خود رہتا روضہ کا تعلق محبت سے رہتا محبت کاملوں کی اتنی رب کی فرما برداری جاتا اور میں آپ کو ایک بات یہاں یہ بھی بتناتا جاؤں بندہ مومن کا ہر عمل اللہ کے لئے ہوتا ہے یہ بات یاد رکھی ہے اخلاص کیا ہے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما حضور مولا اکنہا علی شیر خدا علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جلدت رہے اللہ کیا ہے میرے ابادت اس لیے نہیں کرتا باتل کو ارائے پیو میں کہنی عبادت میں سنگیت کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائے جن لائے یہ ہمارے پیر علی نے ہمیں بتلایا کہ بندہ مومن کا ہر عمل اللہ کی محبت ہوگی ہر عمل اللہ کی محبت ہوگی روضہ محبت سے ہے جتنی محبت ہوگی اتنا روضہ کامل تو رب فرماتا ہے تو سبر بھی ہمارے لئے کرے تو محبت بھی محصر رکھے ہماری خاطر تو کھائے بھی اللہ اور پیر پینا اب حجب تجھے فرشتے دیں یہ ہماری محبت کے بھی حراف ہے اب چھوکے تو نے محبت عام سے دی ہے اب بدلا ہم خود تجھے آنا اور کتنا دیں گے یہ اس نے مقرر نہیں دیا کتنا دیں گے اپنی شان کے مطابق اپنی اس کی شان کا مقدود ہے اس کا عجر بھی دوسرا اس حدیث کا مطلب یہ بنتا ہے کہ روضہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا خود بنتا ہے روضہ میرے لئے ہے میں اس کی جزا خود بنتا ہے آپ توجہ کیجئے اس نے اپنی رحمت بیان کی حدیث کبسی میں سے اس نے ایک محبوب امت کو بدلا جب بندہ ایک بلشترے رفت کی طرف بڑھتا ہے تو ہماری رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب بندہ ایک ہاتھ ہماری طرف بڑھتا ہے ہماری رحمت ایک کلاوہ اس کی طرف بڑھتا ہے اس کی مثال ہم آپ کو ایسے سمجھائیں گے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں بچے چھوٹے جب وہ کھڑا ہونا سیکھے جاتے ہیں ہم انہیں چلنا سکھاتے ہیں ہم اسے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا کر کے یوں بازو پھیلا کے کہتے ہیں آہ وہ دیکھتے ہیں میرے والد میری والدہ میری نانی میری خالہ میری پھتھی میری ممانی میری چچی میری ہمشیرہ میرا بھائی میرا چچا مجھے محبت کے بازو کھول کر بلاتا ہے ہم کہتے ہیں آہ وہ ایک قدم اٹھاتا ہے قدم ٹکا لیتا ہے ہم پھر کہتے ہیں آہ پھر قدم کھاتا ہے پھر تکا لیتا ہے ہم پھر کہتے ہیں آہ پھر مکھاتا ہے پھر تکا لیتا ہے ہم پھر کہتے ہیں آہ آہ وہ قدم کھاتا ہے قدم ٹکا لیتا ہے وہ کھرنے لگتا ہے ہم انتظار نہیں کرتے ہیں یہ کیا کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں دور پر سے سینے سے لگا لیتے ہیں اللہ نے کھا پھلا کھن سینم سائے امت و اللہ یک خاندہ دلے راکن رکھ جیتا ہے شیطان اس کی راہ میں روڑے آتا ہے بندے کا قدم درمدانے رکھتا ہے تو تیرے رب کی رحمت دور کر بندے سے نپڑا کی ہے اس لیے کہ بندہ کمزور ہے مگر تیرا اللہ کمزور بندہ کمزور ہے مگر تیرا اللہ کمزور آپ بولیے گا تیرا اللہ کمزور نہیں ہے یہ رحمت ہے اس کی جس نے ہمیں سباہ دیا اب بولیے گا ذرا یہ رحمت ہے جس نے سباہ دیا اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے جزا میں بنتا ہوں آپ سوچئے تو صحیح بندے نے چٹ گھنٹے بھوکا اور روپیہ سر ہے کہ پایا کس ادات کو ہے جو پر ہم الراہمین ہے ساری قینات کا رب ہے رب المشرقین اور رب المغربین چٹ گھنٹے بھوکا پیاسا رہ کے کس ادات کو اپنا بنا لیا وہ جو ساری قینات کا رب ہے وہ فرماتا ہے تو نے ہماری خاطر پیاس پرداشت کی تو نے ہمارے لیے پھوک پرداشت کی اچھا تو ہمارے لیے حلال چیزوں سے پچھا رہا ہے پھر تو ہم سے محبت کرے اور ہم تُسے محبت نہ کریں یہ کیسے اسے اللہ اسبہلاللہ وہ فرماتا ہے تو نے چند گھنٹے پھوکا پیاسا رہ کے لیے اس ذات کو اپنا بنا لیا جو ارحمر راہمین ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے بندہ ہمارا ہو جاتا ہے ہم اپنے بندے کے لیے جاتے ہیں وہ شیف صادی رحمت اللہ رہے ہیں جمدیوں سے خودے برے تھے شہری آدمی سے آگے انہوں نے دیکھا ایک بندہ شہر پر ہٹھا ہوا تھا ہاتھ میں اس نے سامب کا پورا بنا ہوا تھا لگوٹ کا سامبت تھا یہ شہری بندے فیدار کے جاری کے پیچھے جو کیا ہے اس نے سواری جاری پر کری رہو کر سادی بہار بردھا اس نے کہا سادی بہار بردھا یہ بہار رکھلے تو خان پر رہے تھے اس نے کہا کام تردیم ہے کہنے لگے تو انسان ہے جن ہے پلی ہے یہاں چیز ہے ایک دشمن پر بیٹھا ہوگا ہے اس نے دشمن کا تو نے پورا بنایا تھا شہر ہے انسان کا دشمن اور سامب بھی انسان کا دل بول ہوگا تو صحیح دشمن شہر ہے جو دشمن اور سامب بھی اس نے کہا ایک دشمن پر دسوار ہے دوسرے کا تو نے پورا بنایا تھا تو انسان جنہیں کونہ نے کہا سادی ہم ہیں انسان ہے ہم ایک آم سے حضرت سادی سے دخواہد کری کہا حضرت سادی نے کہا اچھا انہوں نے کہا ایک آم انسان سادی نے کہا آپ نے یہ پہل کرائی ہے یہ کمال کہاں سے حاصل ہو سبحال اللہ یہ کمال کا حصہ ہے کہ چھے پر ساپ کا کورا بنا ہوا ہے اس نے آگے سے مستر آفر کا سادی جب سے ہم یار کے بنے ہیں ساری کائنام ہماری بن گئی ہے یہ رمضان ہمیں اپنا بنانے کے لیے تو بہر ہے یہ کس لیے بہر ہم اس کے بن جائیں اب اس کے بن جائیں کس لیے اس نے کہا کہ گوزہ میرے لیے ہے اس کی جذا میں خود ہمیں میں بندے کا ہو جاتا ہوں اور آپ وہ پتہ ہیں نا جب بندہ اللہ بندے کا ہو جاتا ہے بندے کی شان کیا ہو جاتا ہے وقت نہیں ہے پھر کسی وقت محضور میں اس کریں میرے دو باتیں سن لیں تو بچوں کیجئے اللہ فرماتے ہیں اب اس عبادت کی فضیرت کیوں میں اس لیے باتوں سے باقی جبا ہی عبادتیں والا ماں فرماتے ہیں وہ غیر ہوں سجدہ اللہ کو بھی ہوتا تھا اور ہوتوں کو بھی آج بھی ہے بولو کسے یہ ایڈیا کو چھوڑو جو پاکستان میں ہندوں ہیں وہ کسے سجدہ کر رہے ہیں ہوتوں کو کر رہے ہیں سجدہ اللہ کو بھی ہوتا تھا اور بولنا پڑے کا ذرا اور بھتوں کو بھی یہ بدنی بادت چھوڑو ہج بدنی بادت ہے وہ بھتوں پر میلے لگاتے تھے ان کے میلے ہوتے تھے جو بھتوں کی پوزہ بانت کے لیے آج کی اندوستان پر میلے نہیں ہوتے مجروں یہ بھی معلی کا بدنی بادت ہے سجدہ اللہ کو بھی ہوتا تھا بھتوں کو بھی ہوتا تھا اور ہماری بھتوں میں بھی یہ حالات ہے آج بزرگوں کا نام لے کر بزرگوں سے دشمنیوں کی جا رہے تھے یہ پچھلے دنوں جو شباز کلندر علیہ الرحمت کا اُس مبارک تھا کیا ہوا کب جلی ہوتے چاہیں گے بزرگوں کا نام لے کر شام کلندر کے نام پر قدریاں اور ہکرے نجائے گئے اور لا لنگ کے کپڑے پہل کر بسے جا رہی ہیں بیچ میں شراب کی پیٹیاں اور جس اور ہیرائی اور نشا رکھ کے لے جا جا رہے ہیں یہ جی کلندر صاحب کے طرح جانے تھی یہ کلندری ہے میں نے کہا یہ کھنگے پیٹی چس سے پیٹر دمار لکھا دی جا رہی ہیں ڈانس ہو رہی ہیں ناجرے کنجریاں میں پوچھتا ہوں ناجرے سے کلندر بندے ناچنے سے کلندر ہی بنتا ہے اگر ناچنے سے کلندر بندے تھا تو سارے کنجا کلندر بن جاتے ہیں ناچنے سے کلندر نہیں بندے کلندر توہر پڑھنے سے بندہ ہے کلندر رابطہ سجنے کرنے سے بندہ ہے ناچنے سے کلندر نہیں بندہ یہ کچھو لیے پسندوں کے ساتھ کجریان میں نے کمینے سے کہا میں نے کہا تم نے جو کجری گروہی بیسر آباد سے دو دین ساموی بات ہے اور یہ جو تم نے کام کے شرم نہیں ہے مجھے کہتا ہے بھی سواب ہے میں نے کہا جو پیو میں نے نہ دے کور کھانی جنہی کجری رہی تجھے شباز پر اندر زیادہ پیار ہے تجھے باپ پیار ہے کوئی نہیں اپنی ماں کے مرنے پر خوز رہ گیا اور نہیں مجھاتے ماں پیاری کوئی نہیں کہیں تماشا بنا ہوا ہے کوئی روکنے والا ہی نہیں پوچھنے والا ہی نہیں ختم نبوت کی بات کرو تو پچھا گنجریانے جانے پر پچھا کیوں نہیں دوتا جو مجھے میں سنگے دو نمبر نانکھدرگوں کا بدنام کر رہے ہیں ہر سال پر ہی گیارمی پر مرہ بیان ہوتا ہے حضرت شباز کے لئے ہیں یوٹیوب پر منی تقریب ہوتی ہوتا ہے میں نے ان کے دروازے پر تقریب کرتے میں کہا میں نے کہا سننی تو سننی کوئی شیعہ مجھے کسی یہ کتاب سے روایت نکال کر دکھلا دے کہ حضرت شباز کے لئے میں کہا ہو جب میں دنیا سے جانا جوں تو اپنی عورتیں میرے مزار پر میں جانا لگا نہ رہے میں لگا کوئی میں نے کوئی شیعہ مجھے کسی کتاب سے نکال کر دکھلا دے کہ حضرت شباز کے لئے میں کہا ہو جب میں دنیا سے جانا لگا تو میری قبر پر اپنی عورتیں مجھانا لگا آپ جمعہ کی نماز پر آئے ہیں کہ نہیں ہے بولنا پڑے گا تھوڑا سا کس کی عبادت کرنے آ رہے ہیں یہ بھار کس کا ہے تو مرد آئے ہیں کہ عورتیں بھی آئے ہیں عورتیں کیوں نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں ان پر نماز حاضر نہیں ہے تو کیوں نہیں آئی وہ وہ نئی آسکتی وہ جمعہ پڑھنے نئی آسکتی اس کی شرائط ہے مگر وہ اس طرح مردوں کے ساتھ عبادت کرنے نہیں جا سکتی تو تمہیں سمجھ نہیں آئی اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے نہیں جا سکتی وہ دربار پر دھمار نامے کیسے جا سکتی ہے اور دربار پر دھمار کیسے جا سکتی ہے اور جس طرح ہماری عورتیں یہ دس محرم کو قبرستان میں بھی ہوتی ہیں جتنی دیر یہ رہتی ہیں یہ جس طرح درباروں پر چلی ہوتی ہیں حرام ہے اس طرح یہ مکہ بھی چلی ہے تو رہے خالی ہم ہیں اب تو ہمارے درباروں کے طرح ماتنی ہوتے ہیں جتنی عورتیں ہوتی ہیں یہ کس نے پیٹرول کرنا ہے یہ کس نے سمجھانا ہے تماشا بنا ہوئے ہمارے درباروں پر چادریں لاتیں ہوتی ہیں پورے ملک میں اوٹ چکر لے لوگ پیسے ہوتا ہے حرام ہے ان کو پیسے دینا ہوتا ہے حرام ہے ان کو پیسے دینا ہوتا ہے چادر چڑھانے جا رہے ہیں دھول بجنا پورے شہر سے تجھے اتنا شوق ہے تو پلے سے چادر چڑھا ہے آرہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر پر ایک چادر ہو تو دوسری چادر چڑھانا حرام ہے مگر ہم نے تو منہ کی ایمانی ہوتی ہے میرا فلانا کہا مجھے چادر چڑھا ہوں گا فلانا کہا مجھے دیکھ پکا ہوتا اسی سوپی جان چڑھانی ہے پھر وہ چادریں جاتی کدھر ہیں اوقاف کے قبضے میں دربار ہو تو اوقاف پر لے لے جاتے ہیں وہ واپس دکانوں پر بیٹے تھے اور سائے تو یہ بڑے بڑے لوگوں کے دلے میں ڈان دے تھے جو میں دیکھ پکا کے مانٹوں گا یہاں اللہ نہیں قبول کرتا بے شہ بولے نہیں آن بہتا یہاں اللہ نہیں قبول کرتا کس نے کہا تجھے دیکھ پکا کے مانٹنے کے لئے اگر تنہیں منت مان نہیں ہے اور وہ پوری ہو گئی ہے ضرور ہے وہ آٹھ دس صدا کے چابر بٹا کر مانٹنے وہی آٹھ دس صدا کے حشت کسی دریفتے تھے سبحان اللہ کام تو رول گئی جاتے کے پیچھے کتنی حلافتیں ہو چکی دیکھیں دس طورے کلوں کے طورے کے پیچھے پاؤں تو رکھت گئی اور آج ہماری آلت کیا لئے ہم نے منت وہ مانگنے ہیں کہ کس منت کیا اللہ والوں سے کوئی تعلق نہیں اصل منت کیا ہوں کی یہ پانچ تل پاک کے صدقے دنیا ملئی بے شخص بہت اللہ بے شخص امام حسن حسین علیہ السلام بے شخص بہت اللہ مولا علی کے اور سیدہ پاک نے منت مانی ہمارے بچے تندرست ہو جائیں ہم تین روزے رکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے کہا ہمارے بچے تندرست ہو جائیں ہم تین روزے رکھیں گے پھر اللہ نے حسن حسین فاک کو شفاہ بچے تو سیدہ اور مولا علی نے روزہ رکھا پانی کے ساتھ گار میں کچھ نہیں سبحان اللہ پانی کے ساتھ پھر علی نے سارا دن مزدوری کی شام کو راشر میں کرائے سیدہ میں تھانا بنایا جب افطاری کرنے لگے دروازے پر دستک ہو گئی بچا منت کربا میں کہتی ہوں قرآنی دگا کر جائم میں مستدر آنے والوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہتی جیلوں میں ہوتے ہیں کہ دلیوں میں ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سیدہ میں سارا کھانا اٹھا پھر پانی سے وہ ذات کو لیا صبح پھر پانی سے کھا علی پاک نے سارا دن مینہ کی شام کو پھر راشن آیا کھانا پیار ہوا جب افطار کرنے لگے دروازے پر دستک ہوئی کون ہے اس نے کہا میں مسافر ہوں سارا کھانا کھا کر پھر پانی سے روزہ کھوزہ تیسرے دن پھر پانی سے رکھا پھر افطار کا وقت آیا علی سارا دن ریبت کر کے راشن لے کر آئے پھر جب روزہ کون لے لکھے دروازے پر دستک ہوئی کون تک پر بات اس نے کہا میں یتیم ہوں کھانا کھتا ہوں کھانا مانتا ہوں سارا کھانا کھا کر دیا یہ دن یتیم رکلا اپودر سے رسول اللہ جلوہ گرہ جانتے ہو یہ کون آ رہا حضور مسکین تھا یتیم تھا کہتی تھا اس بابا نے مسکرہ کرتا نہیں مسکین تھا نہ کہتی تھا نہ وہ مسافر تھا وہ جیوریل تھا اے اہلاللہ تمہاری شان بھی جانے کری میں قرآن میں ذکر کیا ہوں یہ ہوتی ہے ملت سمجھا رہیے کریں یہ ہوتی ہے ملت نفلوں کی وجہ تو آج دشمن کی جا رہی ہے تمجھو کر رہا تمجھو تو وہ پتوں کے ساتھ مالی بادت کرتے تھے وہ پتوں کو سجدے بھی کرتے تھے پھر مالی بادت کرتے تھے کیا مالی بادت کرتے تھے جب بچے پیدا ہوتے تھے اونٹوں کے تو وہ کیا کرتے تھے جو بے عیب ہوتے تھے وہ پتوں کے نام اور جو عیب والے ہوتے تھے وہ اللہ کی خدرت سے یہ ہوتا کہ جب وہ جوان ہوتے تو جو بے عیب ہوتے تھے انہوں میں عیب پیدا ہو جاتا اور جو اللہ کے نام پر عیب ہمانے ہوتے تھے وہ بے عیب ہو جاتے تھے تو پھر کافر کیا کرتے تھے یہ قرآن شاکتہ کھول کو بدل دے پھر بے عیب خدرت مالی بادت ہوئی خجورِ آلہ قسم کی گتوں کے لئے یہ حلقی قسم کی کہ کر دے ایسا یہ اثر نہیں ہی ہاں ہاں آپ کھانا ہو تو مرک پلا ہو رفیق صاحب اللہ لے ناہ دے دنوں میں تو بھی چھولے پاس ہو ہم بھی یہ ہیں آپ کھانا ہو تو مرک پلا ہو اللہ کے نام پر دینا ہو تو مٹر ڈال دے چنے ڈال دے کئی لوگوں کو بڑا تھرک ہوتا ہے یہ میں لفظ مول گیا اسے سبت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے ہیں مجھے یہ خجورِ پاٹنے کا اپنے گھر لے جاتے ہیں نرم خجورِ اور روزہ داروں کے لئے مسجد میں بہت حجور ہوتی ہے کس کے ساتھ تو لاری چاہیے دور دیں گے میرے بابا جی اضرت بھی سید اہلر شاہد رہتے ہو تو یہ بہت بڑے آستانے کے بزرگ آئے گئے ساتھ خاتم تھا اس نے اٹھے چیز پڑڑا ہوگا تھا وہ بیٹھ گیا تو بابا جی مراہ میں بیٹھے تو بابا جی مراہ ہم کے کوئی اسلام دوری حال عباد انہوں نے کہا کہ رضور اللہ کو کتنا تم ماننا چاہیے یہ اون پیس اپنے بابا جی سے اللہ کو کتنا تم ماننا چاہیے یہ سن کے ناکھ چک ہوگیا پھر مراتبے میں چلے گا کتنے میں بہت کسی نے آباد کی ہے کوئی خدا کا بندہ جو خدا کیلئی مجھے کپڑے پہنا میرے کپڑے پھٹ چکے تو مجھے اللہ کیلئی کپڑے پہنا یہ سنا تو وہ ساتھ زیادہ سا اٹھے ساتھ والے کمرے میں جاں کے جو پہنے ہوئے سے وہ اتارے اندر سے اٹھے چی پیس میں سے نیا سن خود پرنا جو پہنے ہوئے تو وہ اتار کرتا ہے اور خادم سے کہا یہ بات دے لو جب خادم بات دے گا وہ واپس آکے بیٹے بابا جی آنکھے کوئی نہیں فرمائے یہاں کسی نے کچھ پوچھا تھا اج کی میں نے کچھ پوچھا کہا اللہ کو کتنا کماننا چاہیے آپ فرمائے خود نیا پہنے لیا ہے اس کے نام پر پرانا خادر دے دیا ہے کہا اپنے جیتنا تو رب کو مانے لیتا اپنے جیتنا تو رب کو مانے لیتا خیرات خیرات تھوڑی کر لو مگر سوڑی کر لو ایسا خیرات ہوئی خوشش تو کی جا سکتے ہیں بلو جرہا خوشش کی جا سکتے ہیں تو یہ باقی جتنی عبادت دیتی ہے غیروں کے لیے ہوتی مگر روزہ اقباح جی عبادت ہے جو کسی غیر کے لیے نہیں یہ جب بھی ہوئی تو صرف اللہ کے لیے اس لیے اس کی چھان بڑتی حضور ارشاد فرمچتے ہیں قبعہ پیدا ہو پیدا کر اڑھنے لگے ارتے ارتے مر جائے جتنا سفر وہ پوری زندگی کہہ کرتا ہے جب کوئی شخص ایک نفری روزہ رکھتا ہے جتنا سفر وہ جب با پوری زندگی میں کرتا ہے اللہ نفری روزہ رکھنے والے کو اتنا جہنم سے روبر کر دیتا سفر اب یہ عمر کتنی ہوتی ہے مجھے آنے لگا ہزار سال کتنی عمر ہوتی ہے ہم بولیے بولیے آپ باقی پر اتنے مرے میں نظر آئیں گے یہ کم مرہ نظر نہیں آئی کم آتا ہے کبھی دو تین چار سال کے بعد اس کی ہزاروں سال عمر ہوتی ہے ہزاروں سال وہ عجیب حیوانات میں تو انہوں نے لکھا کہ شاید آج کے زمانے میں آدم علیہ السلام کے زمانے کے قبعے موجود ہزاروں سال اس کی عمر ہوتی ہے ہزاروں سال فہم لگا کار کتا رہے حضور فرماتے جتنا سفر وہ کرتا ہے اتنا قدع نفری روزہ کرنے مالے کو یحنم سے دھور کر دیتا نفری روزہ رکھنے مالے کو تو پھر سوچی اگر نفری روزے کا سواب یہ ہے پھر فرز روزے کا سواب کیا بہت اللہ آخر یہ قدیس سننے اور مفتو جی کو سمیڑھ رہتے ہیں وقت بسیتنا ہوتا ہوتا کہ سال حضرت خدیجہ تو کبرا کی وفات اس ماں میں ان حضرات حسنیوں کا ذکر کریں گے اس کے بعد ہم آئشہ صدیقہ کا بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ بس یہ سن لیں پھر باقی انشاءاللہ زیدی یہ تو آئندہ جنم ہوگی حضور سید العالم فرماتے ہیں کہ قیامت کا میدانوں کا اللہ بندوں میں فیصل کر دے گا اور پھر جنتی جنتی طرف چلیں گے تو حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ کو روک لیں گے جب وہ روکیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا تو انہیں کن کو کیوں روکا ہے وہ اس کریں تو یاد لاؤ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں ہمارا حق کھا 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 ہمارا حق کھا 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 حضور فرماتے جب وہ بندے یہ کہیں گے تو اللہ ان سے کہے گا اچھا انہوں نے تمہارا حق کھا کھا تو ایسے کرو کہ تم ان کے سواب انہ سے اپنے حق کے مطابق ایک سا لے جاؤ حضور فرماتے شخص پڑے گا وہ کسی کے نمازے لے جائے گا کوئی آگے آئے گا وہ اس کی زکاة کا سواب لے جائے گا ایک پڑے گا وہ عمرے کا سواب لے جائے گا یہاں تک کہ ساری نیسیوں کا سواب لے جائے گے اب روزے پیچھے رہ جائیں گے روزوں کی دیتی ہاں اب بندے لے والے ہو کے اصور فرماتے ایک حق دار آگے پڑے گا وہ جب روزوں لگی میرے کی پر حاق نہ لے گا تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندے رکھ جا یہ کیا کرتا ہے وہ کہ روزوں کی نیفی میں اپنا حق وسلم کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں جب یہ کہے گا تو میرا رنگ کہے گا اے میرے بندے یہ روزوالی نے کی چھوڑ دے اس لیے کہ یہ روزوالی نے کی چھوڑ دے یہ روزوالی نے کی چھوڑ دے یہ تو اس نے میری محبت کی میں تجھے اپنے خزانے سے دے لیتا ہوں میں تجھے اپنے خزانوں سے بدنا دیتا ہوں مگر یہ روزوالی نے کی ملے یہ تو اس نے میری محبت کی تھی اب اس حدیث کا مطلب یہ ہے روزہ ہی رکھی جاؤ کہ لوگ کا ہاتھ میں نہیں کھائی بیان کیا کہ جاتی ہے اس کی فضیلت کی فضیلت اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ روزہ دار ہیں ان کا روزہ کھائی جب نہیں رکھ سکیں میں رکھ لیکن بیٹھ جائے ایک میں رکھ لیکن تقریب نہیں ستم گئے ایک بیٹھ جائیں ایک مسئلہ سے پس کر رکھ جاتے ہیں تقریب تو بھی اور بھی باقی رہتی تھی میں نے ختم کر دی ایک مسئلہ ایک مطلب روزہ رکھ جاتا ہوں ایک کسی وجہ سے بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا اجازت کو دو لوگوں پر گیا یا مسافر کو یا مریض کو مریض بھی وہ جسے داروں کے میرا مرض بڑھ جائے میں خود ہو سکتا ہوں اسے نہیں جاؤ مسافر کو جو سنگلوں والا سفر اس زمانے میں خواہ کہ جب چلتے تھے پتا ہے یہ ہوتا تھا کہ کئی پانی ملے گا آپ کے سفر کو آسان اجازت ہے یا میری لیکن اگر آپ رکھ رہے تو وہ مشکل نہیں ہے پانچ گھنٹے میں تو آپ ایسی جاری پر بیٹھ کر پہلی چلے جاتے ہیں روزہ رکھ کے لیے تو افتاری وقت آگا واپس آجاتا ہے یہ دو لوگوں کو اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بدنصیب ہے اپنی بدنصیبی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا تو اتنی سی خدارش کریں گے ایک اتر روزہ رکھنا ایک اتر رمضان کا احترام ایک اتر روزہ رکھتا ہے اگر کوئی بدنصیب روزہ نہیں اکھلا تو کم از کم رمضان کا احترام ایک اتر رکھتا ہے ایشہ ایک اتر رکھتا ہے کھلے رام رسٹوں پر کھاتا ہمارے ملک میں بیسے کوئی حال نہیں ہے ہم نے پچھلے دور میں دیکھا تھا رمضان آردین نے سنافذ کیا اور پتہ چلتا تھا رمضان ہے جرنل زیا کے دور میں ہم نے دیکھا یہ پتہ چلتا تھا رمضان ہے گانے باندری 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 اور اب تو پتے نہیں چلتا کھلے عام سڑکوں پر کھا رہے ہوتے ہیں نمجمان لڑکے تھے اور بے شرمی انتہا ہے کہ انہیں شرمی کوئی ایک کوئی روزہ نہیں رکھا اوپر سے تو رمضان کا احترام نہیں کر رہا یاد رکھئے اللہ برائی کو ماف کرتا ہے مگر کھٹائی کو ماف نہیں کرتا اس لیے اگر کوئی بدنسیوٹی کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو کاما سے ہم سڑے ہم اور آپ دینہ جو ہیں وہ نہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے عمل کی تفیق دیں آپ کو بھی اچھے عمل کی تفیق دیں امین باہر اللہ